موسیقی 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 اور شانت رہنے والی محلائیں خاص کر بھارتی محلائیں باقی دیشوں کے محلاؤں کے مقابلے دو گناہ گصہ کرتی ہیں اور اس کا سیدھا سیدھا سر آپ جانتے ہیں کہاں پڑتا ہے صحت پر وہ ہائپرٹینشن کی گرفت میں آ جاتی ہیں اور ویسے بھی دیش کی 75 فیضی ہائپرٹینشن کے مریضوں کا جو بی پی ہے وہ انکنٹرول ہے آپ اسے کنٹرول نہیں کر پاتے جو موت کی ایک بڑی وجہ بھی بن رہا ہے میڈیکل جرنل دا لیسن کی مطابق دیش میں ہر چوتھا ایجلٹ ہائپرٹینشن کی گرفت میں ہیں اور یہ آکڑی درانے والی ہیں اور حالات یہ ہو چکے ہیں کہ انکنٹرول بلڈ پریشر کی وجہ سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز تیزی سے بڑھ لائی ہے اور جو ہر تیسری موت کی وجہ ہے تو ایسے میں ضرورت ہے کہ سٹریس ٹینشن انزائیٹی سے توبہ کر لی جائے اسے دور ہی رکھا جائے اور زندگی کی اہمیت کو سمجھا جائے اور ویسے بھی پہاڑوں پر برفباری کا اثر میدانی علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تھنڈ کا پرکوب جب زیادہ بڑھ جاتا ہے اور میدانی علاقوں میں ہوا جلنے لگتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ پہاڑی علاقوں میں برفباری ہوئی ہے اور یوگ گروہ سوامی رام دیو ہمیشہ یہ بتاتے بھی ہیں کہ سردیوں میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے کیونکہ بلڈ ویسل سکڑ جاتی ہیں ایسے میں اپنا خیال سردیوں میں رکھنا زیادہ ضروری ہے سردیوں کے ایک نشانی اور ہے کہ جب آپ کو سکرین پر جوسنا اور پریہ جو ہے فل سلیپس میں نظر آنے لگے ہیں یا ہاف سلیپس میں تو بھی یہ بھی ایک نشانی کے سردی آ چکے ہیں حالانکہ سوامی رام دیو کی طرف سردی آبی نہیں آئی وہاں ہمیشہ گرمی رہتی ہے اور سردی کے حساب سے تمام جو یوگی کپائیں ہیں وہ ہم آج جانیں گے جس سے بی پی نارمل رہے گا اسٹرس اور ٹینشن ہمیشہ دور رہے گی غصتہ نہیں آئے گا سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام پرنام سوامی جی بہت بہت سواگت ہے بہت بہت پرنام حسین بھائی پریہ جی جو سنا جی اور میں نے زندگی میں ایک نیا ایکسپیرینس کیا یہ جو منورنجن جی ان کا نام ہی منورنجن ہے کبھی ہوں سوچے کہ منورنجن کرنے کے لیے بلا رکھے ہم نے سترسان سترسان آپ کے پریوار میں کتنے لوگ مر چکے کتنے عمر میں پردادہ سے لے کر میں باؤ مونگا للسا دادہ جی دگرنات پرساد دادہ کتنے پرساد میرے چاچا جی مر گیا چاچا جی کے تینوں لڑکے مر گیا سب بہت کم مر گیا چالیس سے اوپر مر گیا چالیس سے اٹھاون کے اوپر کوئی نہیں پوچھا مورا آپ کتنے کے ہوگئے سترسال کے ہوگیا سترسال کے ہوگئے جوڑدار تالیمہ جا دو مرے ہی نہیں ہے کیوں کبھی یو کر رہے ہیں دو ہزار پانچ سے لگاتار کر رہا مجب فر پور میں تب سے یو کرنے لگ گئے اب روز صبح کتنی دیر یو کرتے ہو پیتہالیس سے ایک گھنٹہ کرتا ہو پیتہالیس پیتہالیس منٹ سے ایک گھنٹہ پیتہالیس منٹ سے ایک گھنٹہ تک پرنائم کرتے ہیں پھر تھوڑے آسین کر لیتے ہیں دونوں ٹائم کرتے ہیں اور جو یوگ یجے کرتا ہے وہ نہیں مرتا ہے یہ انٹی ایجنگ ہے یہ ثابت کر دیا ہے یہ دوردار کام کیا ہے چار پیڑھیوں کا بہت بڑا تتھے اس کا مطلب یوگ انٹی ایجنگ ہے کسی بھی کارڈ سے کسی کی ہارٹ اٹیک سے یوگی کسی کی جو ہے میکسیمم لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے یہ دیکھوئے بیٹھے ہوئے بزنس لون کے لیے بینک گئے تو بزنس پلان دکھائیے کر کے پوچھتے ہیں بزنس پلان کیسے کرنا ہے اسے پریکٹیکلی سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں میرے ہارٹ میں بلوکیز تھا ہارٹ کا بلوکیز جو ہے یوگا پرنائم اور آئیوروید سے ہارٹ کا بلوکیز کو ٹھیک کیا ایک دم پورا نکل گیا راجندر بینگلار سے پڑھے لکھے لگ رہے آپ تو پڑھے لکھے ہیں بینگلار آئی تی سی 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 سب سے وہاں سے آئے اب بی پی نورمال ہے بی پی نورمال ہے یہ جو سب بیٹھے کرو انو لو ملوم اس کو جینیٹک بی پی تھا اس نے بھی ٹھیک کر لیا باقی نورمال بی پی شوگر تھا ہے رام شرما بلوڑا راجستان سے آئے وزن کتنا کتنا بیس کلو کم کیا بابا جی بیس کلو موٹی دی بہت موٹی دی موٹی سا بھرک میرے بارش میں اتنے سوزن آتے تھے پیروں میں چل نہیں پاتی تھی بسنتی بسنتی کے جیون میں بسنت آگیا جوڑدار تالی بجا دو بھائی اب یہ ہے یوگ کی مہمہ ادھر یہ سیرو دھارا چل رہی ہے یہ بھی بڑا جوڑدار کام ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر